ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گزت آج کے کشمیر گزت میں ہم گفتگو کریں گے کہ ازاد کشمیر کے جتنے ڈسٹک ہیں ان کے اندر بچوں کو جو چیزیں دکانوں پر دستیاب ہیں ان کا میار کیسا ہے آپ اگر ازاد کشمیر کے کسی بھی سٹور پر چلے جائیں چاہے وہ زلہ باغ میں ہو مظفر آباد میں ہو کوٹلی میں ہو حجیرہ میں ہو راولہ کوٹ میں ہو دھیر کوٹ میں ہو کہیں سے بھی آپ بچوں کے لئے کوئی جپس خریدیں ٹافی خریدیں کوئی بھی چیز خریدیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس میار کی اشیاء وہاں پر بکتی ہیں پورے پاکستان میں جو غیر میاری اشیاء بنتی ہیں ان کو فروخت کرنے کے لئے کشمیر لے جائے جاتا ہے اور پھر انہیں وہاں پر فروخت کیا جاتا ہے آپ اگر گی کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہاں پر گی بھی کوئی اتنا میاری دستیاب تو ہے لیکن میاری نرخوں پر نہیں ہے اس لئے لوگ جو ہے وہ کم قیمت والے گی خریدتے ہیں اور یہ وہ گی ہیں جن کا کوئی میار نہیں ہے اور یہ صحت کے لئے جو ہے نقصان دے ہیں اب وہاں پر میکمہ فوڈ والے جو ہیں وہ ان کا کوئی اتنا وہ جو ہے متھرک نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں اور اگر میکمہ فوڈ اس پر توجہ دے تو اس وقت ازاد کشمیر کے اندر بے شمار بیماریوں کو روکا جا سکتا ہے اس وقت ہر دوسرا جو کشمیری ہے اس کو آپ دیکھیں تو ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ یرکان کا پیشنٹ ہے وہ کسی نہ کسی موزی مرس میں مبتلا ہے حتیٰ کہ کینسل کا مرس بھی کشمیر کے مختلف ایریاز میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غیرمیاری اشیاء ہیں ان کی وہاں پر فروخت جو ہے وہ جاری ہے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اور دڑلے سے یہ تمام اشیاء فروخت کی جاتے ہیں اور بے شمار تو ایسی اشیاء ہیں جن کے اوپر کوئی لیبل بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس کمپنی کا ہے کہاں پر تیار ہوئی ہے لیکن انہیں وہاں پر فروخت اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کوئی ان کے میار کو چیک کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی فنکشنل نہیں ہے اگر آپ کشمیر کے اندر جو اشیاء فرد و نوش ہیں آپ مختلف جو پیکنگ میں چیزیں ملتی ہیں آپ ان کے لیبل چیک کریں تو اکسپائری ڈیٹ کے والے سے بھی بے شمار تحفظات جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور بے شمار ایسی اشیاء ہیں جن پر اکسپائری ڈیٹ یا ان کی منفیکٹرنگ ڈیٹ ہی نہیں لکھی ہوتی اس کے علاوہ جو کھلی اشیاء جو ہے وہ فروخت ہوتی ہیں جیسے پتی جو ہے وہ بے شمار برینڈز میں موجود ہے لیکن یہ نہیں پتا اس میں جو آلہ نسل کی جو اس میں پتی ہے یا چائے ہے وہ کون سی ہے اور اس کا یہاں پر ریاست چیک اینڈ بیلنس کا نظام کس طرح سے وضع کرتی ہے تو یہ بے شمار ایسے اقدامات ہیں جن کو ابھی سے اگر حکومت جو ہے ان کو فعال کر لے تو مستقبل میں بے شمار مسائل جو ہیں جو جنم لیں گے ان سے بچا جا سکتا ہے اگر حکومت اس پر توجہ نہیں دیتی تو مستقبل میں جو ہے اس کے بے شمار سنگین نتائج برامہ دوں گے اور کشمیری جو ہیں یہاں کے جو باسسی ہیں ازاد کشمیر کے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ دعو پر لگ جائیں گی اور پھر وہ بے شمار بیماریوں کا جو شکار ہو کر یا تو موت کے موہ میں چلے جائیں گے یا ہسپتالوں کے بیٹس پر چلے جائیں گے تو عرباب اقتدار جو ہیں انہیں فول دپارٹمنٹ جو ہے اس کو فنکشنل کرنا ہوگا اس کو مترک کرنا ہوگا اور تمام جو سٹورز ہیں ریسٹورنٹس ہیں میڈیکل سٹورز ہیں گراسٹری کے جو سٹورز ہیں جتنا بھی وہاں پہ اس بزار ہیں ان میں جا کر اشیاء کو چیک کرنا چاہیے اور اشیاء کو جو ہے میاری بنانا چاہیے کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے تو مستقبل میں اس سے زیادہ بجٹ خرج کرنا پڑے گا اور اس سے زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد جو ہے ہم اگر وہ کوئی بجٹ لگائیں انسانی جانوں کا زیادہ بھی ہو اور پھر حکومت جو ہے وہ خواب غفلت سے جاگے اور پھر اس پر کوئی اقدام کرے تو اس اقدام کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے حکومت کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے تاکہ جو شہری ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں انہیں صحت مند بنایا جا سکے انہیں اچھی خوراک مل سکے ان کے منرلز جو ہیں خوراک میں ان کو منرلز ملیں ویٹامنز ملیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگری کلچرل لینڈ جو ہے اور فروٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی وہاں کے باسیوں کو تربیت دینی چاہیے تاکہ بہتر فروٹ جو ہے وہ آسل ہو اور اسے ایک جانب جو ہے وہ وہاں کے جو باسی ہیں وہ اسے کھائیں وہ صحت مند رہیں اور دوسری جانب جو ہے اسے فروٹ کر کے وہ اپنا بزر پچھر کر سکیں